ہیلو اسلام علیکم فرین کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیلے سے ہوں گے ہم بھی خیلے سے آج کے منیوں میں میں بنانے جا رہی ہوں چکن کورما یہ دیکھیں چکن کورما بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے لیا یہ چکن اس کے ساتھ میں نے یہ لسن اور پیاس کا پیسٹ فریش بنایا اور اس کے ساتھ ہی میں نے لیا کٹاوہ باری کھرا دھنیا یہ کٹیوی مرچ لال مرچ اور یہ ٹیماٹر کا پیسٹ بھی میں فریش ہی بناتی ہوں کیونکہ باہر والا میں یوز نہیں کرتی وہ سائی نہیں ہوتے ہیلتھ کے لیے تو اس وجہ سے میں ٹیماٹر کا پیسٹ گھر میں ہی خود بناتی ہوں ایسے تو میں نورملی ٹیماٹر ہی ایڈ کر لیتی ہوں سالان میں اس کا چھلکہ اتانے کے بعد ٹیماٹر کا چھلکہ اتانے کے بہت زیادہ فائدے ہیں آپ ہمیشہ اس کو چھلکہ اتانے کے بعد استعمال کریں کیونکہ اس کے چھلکے سے کافی زیادہ پوزیٹیو دمے کی اثرات ہوتی ہیں اور جس بندے کو خاصی ہو جو کام رہتا ہو اس کے لیے بھی ٹیماٹر کا چھلکہ اچھا نہیں ہے ٹیماٹر کو ہمیشہ چھلکے استعمال کریں اور ساتھی میں یہ میں نے لیے مسالے یہ دیکھیں یہ ہے آج میں بنا رہی ہوں ٹکن کورما سیون مسالے سیون مسالے جو ہے نا مکس ہیں سیون مسالے والا کورما میں بنا رہی ہوں جو مکس ہیں یہ دیکھیں میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہے یہ دیکھیں سیون مسالہ مکس کورما میں آج بنا رہی ہوں اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ان مسالوں کا بہت اچھا ذائقہ آتا ہے اس کا اور ساتھی اس کے لیے مجھے چاہیے دہی یہ میں نے دہی لی اس کے ساتھ میں بناوں گی مکس ویجیٹیبل سیلٹ یہ دیکھیں اس کے لئے یہ میں نے لی ہری میرچ کیری پیاز ٹماٹر گاجر لیمن سیملا میرچ اور یہ ایک ادر آلو جس کو میں نے بوائل کیا ہوا ہے اب میں اپنی ریسپی کو بنانا شروع کرتی ہوں یہ مسالہ میرا فرام ہونے کے بعد یہ دیکھیں میں نے اس میں اپنی ٹکن ایٹ کر لیا اب میں سکتنم handwriting اللہ ب We He казdamn journalistات علیہم ما مجبت کردیم ریسپیできانے والدیکھے کارو اور اور یہ سکتنم علی وهو ہے جی Gab Ricer چھتر میرا فرام ہے سکر مکس ہو چکا ہے آپ نے ایک کھلا سا بلکی چھوڑا ہافت کا پانی رکھ کروں گی تاکہ میرا سکر میکسی طرح سے جزے اور اس کو میں کھول دیا کیلئے دامتے لگا دیوں یہ میرا کورما بن کے چیار ہو چکا ہے میں نے بنائیا سیون سپائسیز کورما یہ ساتھ میں مکس ویجیٹیبل سیلیٹ اور ساتھ میں میں نے بنائی میگی نوڈلز سپائسی نوڈلز اور یہ ہے میرا آج کا فلمین میں امید ہے میری آج کے لئے سے بھی آپ کو پسند رہیں گی پسند رہی تو لائک کیجئے گا